بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں رہ کے آپ سب خیریت سے ہوں گے پیارے بچوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کوویڈ نائن دین یعنی کی کوویڈ نوائر جس میں بھر بھر ایک سو سدان میں ملک کو اپنے لقائت میں لیا ہے جس میں سے ہماری ملیوٹی جو کشمی کی بھی اس ملک مرز میں ملتلا ہوئی ہیں اب جو ہم روزانہ آپ کو آخر یعنی کی ویڈیو کے ذریعے سے کلا دے رہے ہیں امید ہے کہ آپ اس کو گھر میں دیکھتے ہوئے جس طرح ہم نے گروپ بنایا ہے گروپوں کے ذریعے آپ کو ایڈ کیا ہے یعنی کی گورنمنٹ نے ایک انشیٹو لیا ہے کہ آپ ویڈیو کے ذریعے یعنی کی سوشل ڈسٹنس کا خیار رکھتے ہوئے آپ ویڈیو بنائیں اور وہ ویڈیو بچوں تک پوچھیں تاکہ وہ اس سبق سے سبق کو حاجت کر سکیں ہمارا بھی مقصد ہی ہے ہم نے بھی اپنے سکول کے ناتے میں یہ گروپ بنایا ہے جس میں سے آپ نے آپ سب کو یہ ایڈ کیا ہے اب اگر کوئی نہیں دیکھتا ہے یا کسی کوئی ایگزیٹ کرتا ہے یہ نہیں کہنا کہ کل استاج مسلم ہمیں آئے گا وہ ایگزام میں ہمیں پاس کرے نا نا آپ کو ایگزام دینا ہے ایگزام میں بیٹھنا ہوں گے سرکار نے ہمیں یوں ہی نہیں رکھائے کہ فضول میں ہم روز یہاں بکواس کرتے ہیں چلے جاتے ہیں نا 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 یہ خیال رکھنا آپ کیوں آپ کو ایگزام دینا ہے اس کا یہ جو ہم روز پڑھاتے ہیں چاہے ہمارا کام ہے ویڈیو ڈیلوار کرنا اپلوڈ کرنا آپ تک پوچھانا پھر آپ کی زنداری ہے اس کو گھر میں دیکھنا اور یہ سبق اپنے کتاب کے ذریعے حاصل کرنا اور کتاب کو دورانا اپنی کافی پر لکھ کے رکھنا کل آفتر اسی کا ایگزام دینا ہوگا ہم بار بار آپ کو آگا کر رہے ہیں بار بار کر کے ویڈیو کو دور سے دیکھیں اور یہ سبق اپنی کتاب جو اسی میں ہے اس کو بھی دیکھیں جو ہم پڑھا رہے ہیں اس کو ایک کافی پر درج کر کے بنا رہے بنا رہے تاکہ کل ایگزام میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی چلو آج کے سبقی اچھا دیکھیں تو آج پانچی کو میں اردو پڑھانے جا رہا ہوں تو موضوع ہمارا ہے گفتو ہوں کے آگا گفتو ہوں پہ جو آپ کو پہ پہ کس کو کہتے ہیں بات چیت کو کس کو بات چیت کو عام لفظوں کے جو ہم درز آپ اس میں بات چیت کرتے ہیں اسی کو گفتو کہتے ہیں کہ آداب آداب عدب کی جمع ہے یعنی کہ اب اس کا معنی ہو گیا بات چیت کے عدب بات چیت کے عدب کیا ہے آپ نے اس گفتو ہوں کے آداب کو شروع کرنے سے پہلے اس میں کچھ الفاظ دیئے گئے ہیں پہلے آپ کو ان کا معنی ضروری جاننا ہے پہلے جو بچوں الفاظ ہیں وہ ہیں بات کاٹنا بات کاٹنا بات کاٹنے کا معنی ہے کسی کی بات میں دخل دینا یعنی کہ جب کوئی بات کر رہا ہو ابھی وہ بات اس کی کنٹینیو ہے جاری ہے تو آپ بیچ میں بات کرو یہ یعنی کہ اس کی بات وہی رہ جاتی ہے اسی کو کہتے ہیں بات کاٹنا چگل کھولی چگل کھولی آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح روز آپ اپنے سکول میں دوسرے بچوں کی شکایت لے کر بات کرم کے پاس جاتے ہو سارے اس نے ایسا کیا اس نے وائسا کیا اس نے یہ اسی کو کہتے ہیں چگل کھولی چگل کھولی کا معنی ہے پیت پیت پیچھے برائی برائی کرنا پیٹ پیچھے برائی کرنا یعنے کہ کیسی کہ وہ بچارہ اندر ہوتا ہے کلس میں آپ جا کے مخصصہ پو کہتے ہیں جناب اس نے وائسا کیا ایسا ہے اسی کو چگل کھولی کہتے ہیں قلی کھلنا میند سچائی کا ظاہر ہونا یعنی کہ جب سچائی ظاہر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں قلی کھلنا ملامت میند برا برا کہنا جب کسی کو عزتی سے پیش آتے ہیں یا غصہ کرتے ہیں اسی کو کہتے ہیں ملامت بادگمانی میند غلط فہمی غلط فہمی کیا ہوگا اگر آپ کو کسی نے کہا ہے کہ اس نے آپ کے بارے میں یہ کہا ویسا کہا اگر اس نے جوٹ کہا تو آپ کو غلط فہمی ہوتی ہے ایکچول وہ صحیح میں نہیں آتے ہیں تو بچوں ہم سیدھا جائیں گے آج کے سابق کی طرف اور ہم اس کو پڑھیں گے گفتگو کے عذاب کیا ہوتے ہیں ہمیشہ مناسب آواز سے گفتگو کیا کرو ہمیشہ جب بھی آ بات کرو گے تو مناسب آواز سے یعنی چلانا نہیں ہے زور سے نہیں چلانا ہے عام عام الفاظ میں عام یعنی کہ دیمی آواز میں وقت و سب سے آواز میں آپ کو بات چیت کرنی ہے کیا کرنی ہے اچھی آواز میں زور سے نہیں آواز نہ تو اتنی دیمی ہو کی سنائی نہ دیں آواز نہ آواز نہ تو اتنی دیمی ہو کی سنائی نہ دیں اور نہ اتنی سکت کی سننے والی کو نہ گزریں نہ ہمیں اتنے زور زور سے بولنا ہے کہ دوسرا کو نہ بھولنا ہے نہ ہمیں اتنی دیمی دیمی مینس سستے یعنی کام آواز میں لوڈ ٹون میں اس طرح بات کرنی ہے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آئے آگیا بچو سمجھ یعنی کہ نہ ہمیں اونچی آواز میں اس کو بولا ہے نہ ہی ہمیں جادہ دیمی آواز میں یعنی کہ دوسرے کو سمجھ ہی نہ آئے áreas کی بولنے میں اس قدر جلدی نہ کرو کی دوسرے کو بعد سمجھ میں نہ آئے یعنی کہ اس طرح مد پولو خٹ خٹ یعنی کہ ابھی موہ سے نکل دے ہے اچرے کو سمجھ نہیں آتا就是 اس نے کیا کہا نا نا رک رکalley اس طرح ze سمجھانے ہیں بولنے میں اس قدر جلدی نہ کرو کی دوسرے کو سمجھ میں نہ آئے نہ اس قدر رک جلدی نہ کلو کہ سننے والے کا جی اکتا جائے یا اس طرح بات کرو جس طرح کہ سننے والا بیچارہ جی اکتا جائے یعنی کہ اس کا دل پر اثر پڑنا ہے یعنی کہ ایک بات کرو گے پھر دو سیکنڈ پانچ دو منٹ کے بعد دوسری جریس یعنی کہ اس کو بیچارے کو ناو دواری گزے وہ بولے گا کہ میں کس کے ساتھ خاص گیا ہوں مجھے کیا ہو رہا ہے جس کسی سے گفتو کو کرنا ہو تو اول موقع اور رکھ دیکھو آپ کو جب بھی کسی سے بات کرنی ہو پہلے موقع دیکھو اور رکھ دیکھو موقع یہ کہ وہ اس وقت سننے کے قابل ہیں یعنی کہ اس کو فرصت ہے وہ آپ کی بات کو سنے گا تب جا کے آپ اس کے ساتھ بات کرو یا دیکھو کہ اس کو وقت ہے اگر اس کے پاس وقت ہے تو پھر اس سے بات چیز کرو نہیں تو حضور میں کسی کو یہاں سے مر چڑ جاؤ یہ سنو جی بات کیسی ہو اچھی ہو یا ضروری ہو لیکن بے موقع یا بے وقت کا ہوگی تو ضروری بری ملک بات جیسے بھی ہو جس کسی بھی کی ہو جیسا بھی ہو پہلے موقع دیکھو موقع آپ کو پتہ یہ اور کیا موقع اور بے وقت مت کہو یعنی کہ موقع پہلے اور وقت یعنی کہ یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ بندے میں فرصت ہے یہ اس وقت فرصت میں ہے یعنی اس کو اس وقت سننے کی سننے کے مور میں ہے تب جا کے آپ کو کیا اس کی بات کو اس کے ساتھ بات کرنی ہے اور کیا کسی کی بات کاٹنا سکھتے ہیں یہ میں نے آپ کو ابھی کہا جب کوئی بات کرتا ہے اس کی بات کیا کاٹنا زبردست ایب ہے کیا ایب ہے ایب میلس یہ ایک سمجھو گناہ یہ ہے کسی کی بات میں تقل دینا جب تک دوسرے شخص کی گفتگو ختم نہ ہو تمہارگز اپنی بات شروع نہ کرو جب تک نہ دوسرا شخص اپنی بات مکمل نہیں کرے گا اپنی بات کو اقتام نہیں کرے گا آپ اپنی بات تک شروع مت کر رہے ہیں اگر کوئی ضرورت سکت ضرورت ہو تو اول اس شخص سے معافی مانو تب کاؤں اب اگر کوئی بات کر رہے ہیں آپ نے ضروری اس میں کچھ دخل اندازی کرنی ہے یا اس میں بات جونگی ہے پہلے اس کو کہو جناب ایک منت جناب میں معذرت کھاؤں آپ ایک منت صبر کیجئے میں اس میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں تب جا کے آپ شروع کر سکتے ہیں زبان کو بات کو زبان سے بیعت میں نکالو پہلے اس کو سوچ لیا کرو یہ تو صحیح ہے پہلے تو پھر بول یعنی کہ پہلے آپ نے دماغ کو استعمال کرنا ہے اپنے دماغ سے سوچنا ہے کہ مجھے کونسی بات کرنی ہے اس کے بیعت بات یوں ہی فضول کی بات مت کیا کرو کیونکہ زبان سے جو سب اللہ خود دکلتا ہے یہ واپس نہیں آجاتا ہے زبان ایک ایسی چیز ہے جس پیسے ساری دنیا کی جو بھی یعنی علامت یعنی فتنے یعنی کوئی بھی فساد ہو جاتا ہے وہ زبان کے ہی جھڑ سے ہو جاتا ہے اور کے پہلے دن سوچے بولا بے وکوف یہ ہے تو صحیح ہے آپ نے جب سوچا ہی نہیں دماغ کو کام ہی نہیں لیا یہ ایک بے وکوف یہ ہے یعنی کہ بے وکوف کا کام ہے ایک ہی بات کو بار بار کہنا یا ایک ہی لفظ کو بار بار دورانا ٹھیک نہیں ایک ہی بات پہ رٹا لگانا ایک ہی قسر کو بار بار دورانا یا کسی شکل سے بات کرنا تو روز اس کو وہی دلیل بولنا یا ایک ہی موضوع پہ بات کرنا یہ صحیح نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے تو باقی ہم بچوں کل پڑیں گے اس کے آج کے لئے شکریہ شکریہ